السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین محترم جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے پاکستان کی قوم کی بیٹی ڈاکٹر آفیا صدیقی جو کہ 18 سال سے بے گناہ امریکہ میں قید ہے پاکستان میں نہیں امریکہ میں قید ہے امریکہ میں صرف اس کا قصور یہ تھا کہ وہ مسلمان تھے اور حفظ قرآن تھے وہ خوش نصیب بیٹی آج بھی اپنے سینے میں قرآن لیے ہوئے کفار کے سامنے ڈیٹی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو پیغام دے رہی ہے ایک وہ محمد بن قاسم جو اپنی بہن کی پوکار پر کتنے دریا عبور کرتا ہوا سندھ آیا اور اس نے اپنی بہن کو بچایا اور آج وہ وہی بیٹی محمد بن قاسم کی انتظار میں ہے کہ کون ہے جو محمد بن قاسم بنے گا اور مرید رہائی کا سبب بنے گا لیکن آج نظر دڑھائیے تو پاکستان کے حکمران ہی پغیرت ہو چکے جب حکومت میں آتے ہیں تو ان کو عوام کی پرواہ نہیں رہتی ہے جو انہوں نے وعدے کی ہوتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں بھول نہیں جاتے بلکہ خود جان بوجھ کر اس وعدوں کو ٹھکراتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں یہ وہی عمران خان تھا جس نے اپوزیشن میں ہو کر آفیہ کی بہت بڑی آواز بلند کی تھی اس نے وعدے کیے تھے جلسے میں اسلام بات دھرنے دیئے تھے آپ کو یاد ہوگا لیکن آج وہی عمران خان جب اقتدار کی کرسی پر بیٹھا تو آفیہ کو بھول گیا اسی وجہ سے کہ وہ صرف کرسی کو پسند کرتا تھا کرسی کی خاطر وہ اس نے اتنے بڑے بڑے دھوکے اور فراد اور وعدے کیے آج میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی آفیہ ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور ہمارے گریبان ہوں گے تو پھر ہم کچھ جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے پھر ہم کیا جواب دیں گے وہ کہے گی کہ ایک محمد بن قاسم اپنی بہن کو چھڑا سکتا ہے اور تم لاکھوں کی اتدار میں کروڑوں کی اتدار میں ہونے کے باوجود ایک محمد عربی کی بیٹی کو نہیں چھڑا سکتے خدارہ اٹھئے اب وقت ہے اٹھنے کا ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیا کیا کر سکتی ہے اس نے پارلیمنٹ میں جا کر اس نے ججوں کے دروازے کھٹ کھٹائے اس نے آلتوں میں جا کر دروازے کھٹ کھٹائے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے کیونکہ یہاں انصاف پیسوں کے ساتھ آتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ انصاف ہوتا ہے غریب کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا اگر انصاف ہوتا تو آفیہ پہلے سو دنوں کے اندر ہی واپس آ جاتی عمران خان تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے سو دن کا وعدہ گیا تھا وہ سو دن مکمل نہیں ہوئے تمہاری ہوش اور ٹھکانے کہاں پر ہیں تمہیں کچھ شرم اور حیاء ہے تم پاکستانی اور ایک مسلم لیڈر ہو مسلم قوم کے لیڈر ہو تم کس طرح اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو کہ تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی اور قوم کی بیٹی امریکہ میں جہاں غیروں کے ہاتھوں میں اپنے ملت میں نہیں غیروں کے ہاتھوں میں بے گناہ قید ہے خدا رہا اب آواز بلند کیجئے اسی حوالے سے آفیہ ٹیم ٹیوٹر ٹیم بروز بود کو ٹیوٹر پر ٹرنڈ کرنے جا رہی ہے لہذا آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اس ٹرنڈ میں آفیہ کی آواز بنیں شکریہ والسلام